وادیہ ہنزہ کا شمار گلگت بلتستان کی خوبصورت ترین وادیوں میں ہوتا ہے کریم آباد ہنزہ کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جہاں مختلف سیاحتی مقامات سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جبکہ مختلف دستکاریاں بھی اس علاقے کی خاص پہچان ہیں میرا تعلق کریم آباد سے ہے اور یہ کچھ یاکس ان کا کچھ بکری کی بال کا جناب یہ کچھ رنر بنتے ہیں جس وقت یہاں پہ سیرے سے کچھ نیچے بچھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی یہ یاک کی بال کا بکری کی بال کا جناب یہ رنر بناتے تھے اس سے نیچے بچھانے کی کام ہوتا تھے جناب یہ والدہ کا عمر جو ہے نبی سال کے قریب پہنچ گئی جناب یہ ان کے عمر جو ہے اور اس عمر میں بھی یہ تیرہ سال سے انہوں نے یہ اٹوپیاں بنانا اور کام انہوں نے سکھا تھا اپنے والدہ سے اور اس عمر میں بھی یہ اٹوپیاں بنا رہی ہے اور بنا چشموں کی اور یہ اپنے شوق سے جناب یہ والدہ بنا رہی ہے اور اسی طرح یہ خواتین جو ہے یہاں کی ہمارا ثقافت ہمارا کلچر یہ خواتین جو جناب یہ سر پہ لے لیتی ہیں یہ اٹوپیاں اور اس عمر بھی یہ والدہ بنا رہی ہے جناب یہ اٹوپیاں اپنی دستکاریوں میں سے ایک قدیم اور روایتی دستکاری پٹو سازی ہے موسیقی میرا نام دیدار علی ہے میں یہاں حمزہ کریم آباد سے تعلق رکھتا ہوں میرے آباؤ اجداد پہلے سے یہاں آباد ہے اپنے زمینے ہیں یہاں زمیندار لوگ ہیں اس کو یہ پٹو ویوینگ کہتے ہیں یہ قدیم زمانے سے یہاں حمزہ میں یہ استعمال ہوا ہے یہ ایک فیکٹری کے طور پہ ایک کارخانی کی وہ مشین کے طور پہ استعمال ہوا ہے اس کا کپڑے اس کا ہر چیز ویسکوٹ کوٹ اور کپڑے بھی اسی پٹو کا بناتے تھے اور کوئی زریعہ نہیں تھا حملی میں میرے دادا بھی کرتا تھا اس کے بعد میرا والد کرتا تھا میں نے اپنے والد سے یہ سیکھا ہے داگہ یہ ہمیں شیپول کا بناتے ہیں پھر شیپول کو پھر نرم کر کے اس کا خواتین داگہ سپیننگ کرتے ہیں یہ شیٹل ہے اس کے اندر داگہ ہے یہ اندر والا یہ اس کو بوبی کہتے ہیں بوبی کے اوپر یہ داگہ چڑھاتے ہیں داگہ چڑھا کے یہ اس پہ پھر ویوینگ کرتے ہیں اس کو شیٹل کہتے ہیں اس کے بعد یہ کنگی ہو گیا اس کے بعد یہ پاؤں پہ یہ اس کا داگہ اوپر نیچے کرتے ہیں یہ اندر والا یہ داگہ یہ تانہ ہو گیا اس کو ہم جو بانہ کہتے ہیں جو ویوینگ کرتے ہیں اس کو بانہ کہتے ہیں جو تانہ ہے ادھر سے تانہ آتا ہے یہاں سے یہاں بانہ بن گیا تو تانہ کو لوز کر کے پھر بانے کو ٹائٹ کر کے پھر اس کو لپیٹے ویوینگ کر کے لپیٹے ہوئے لے آتے ہیں یہ اس طرح ویوینگ ہوتا ہے تو تانہ آتے ہیں اس طرح ٹوپیاں، بیزکوٹ بناتے ہیں اور کوٹ بناتے ہیں یہ ہنزا کا پٹو ہو گیا اور اوریجنال دیسی پٹو ہو گیا اس نے چوڑایاں چودہ انچ کا بھی بناتے ہیں سولانچ کا بھی بناتے ہیں اٹھارہ انچ کا بھی بناتے ہیں ل gangsوں کوٹ لگتے ہیں گل گلتی لگل جو ہنزاہ اور ٹوپیھو گے دیٹھ جس کا تو بنتے ہیں گھنٹہ سب گھنٹے میں ایک گز بنتا ہے یہ پٹو باپیش شال جو ہے یہ دن میں ایک بنتا ہے دس گھنٹہ گیارہ بارہ گھنٹہ وہ ڈیپنڈ ہے وہ کاریگر پہ ابھی پورا ہمزہ میں میرا یہ واحد کھڑی ہے میں لاسٹ میں ویور ہوں میں یہ کام کرتا ہوں اصل میں محنت زیادہ ہے اس کا عجرت کم ہے اس لئے لوگوں نے یہ سارا چھوڑ دیا ہے میرا شوق بھی ہے اور ضرورت بھی ہے میں اس لئے کرتا ہوں نائنٹی میں میرے والد کو پرائیڈا پرفومنس ملا ہے اسلامباد لوگ ورسے میں دستکار تھے نائنٹی میں ملا تھا جب والد وفات پا گئے اس کی جگہ پہ میں ایس آٹیزن میں نے لوگ ورسے میں کام کیا ہے دو ہزار پندر میں مجھے بھی صدراتی ایوارڈ ملا ہے بیسٹ ویوینگ میں ہمارے ملک میں جتنے بھی دستکار ہیں ان کا حصلہ افضائی کروانا چاہیے بہت محنت والی کام ہے بہت اس میں محنت درکار ہوتی ہے ٹائم درکار ہوتی ہے اجرت اتنا نہیں ہے اس لئے یہ کم ہوتا آ رہا ہے اس کو ترقی دینے کے لئے کوشش کرنا چاہیے ٹائم درکار ہوتی ہے